پانی میں اصل طہارت ہے نہ کی نجاست اس پانی کے اندر نجس کوئی بھی نجس چیز پڑ جائے اور تینوں اوساف میں سے کوئی بھی وصف اس کا چینج ہو جائے تو پانی کم ہو یا زیادہ ہو کم ہو سے مراد دو سو لیٹر سے کم اور زیادہ ہو سے مراد دو سو لیٹر یا اس سے زیادہ ہو تو پانی کم ہو یا زیادہ ہو پانی نجس تصور کی جائے گی کہ یہ تینوں اوساف کا جو ذکر اس حدیث کے اندر آیا ہوا ہے یہ حدیث درچہ ضعیف ہے ثابت نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتاً لیکن اس کے مفہوم پر امت کا اجماع ہے چنانچہ ابن منزل فرماتے ہیں اجمع العلماء على ان الماء القلیل والکثیر اذا وقعت فيه نجاسہ فَغَيِّرَتْ لَهُ تَعْمًا اَوْ لَوْنًا اَوْ رِيحًا فَهُوَ نَجِسْ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ پانی کم پانی یا زیادہ پانی اگر اس میں نجاست پڑ جاتی ہے اور اس کے مزہ رنگ یا بو کو بدل دے رہی ہے فَهُوَ نَجِسْ تو چیز کیا تصور کی جائے گی وہ نجس تصور کی جائے گی